جب ہم ڈیپ لننگ کے موڈلز کی بات کرتے ہیں تو بسیکلی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کے پر ہمارا ڈیپ لننگ کا موڈل بہترین پرفارم کرے اور اس کے علاوہ کی چیزوں پر پرفارم نہ کرے اس سے مراد یہ ہے بسیکلی کہ ہمارا جو موڈل ہے وہ ہمارے ڈیٹا پہ اوور فٹ بھی نہ ہو اور انڈر فٹ بھی نہ ہو اب یہ دو ٹرمز ہیں کیا اوور فٹ اور انڈر فٹ اوور فٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا موڈل ہے وہ صرف ہمارے نون ڈیٹا پہ کام کریں اور باقی انڈون انفرمیشن پہ کام نہ کر سکے یہ ہوتی ہے اور انڈر فٹنگ کیا ہوتی ہے کہ جو training data ہے اس کے اوپر ہی وہ زیادہ بہتر perform نہ کر سکے تو underfitting کے لیے تو clearly یہ ہے کہ ہمارے پاس اور data کے instances ہونے چاہیے training data کو more increase کر دیں تو وہ اس کی performance بہتر ہونے چلی جاتی ہے اب یہ overfitting کو کیسے overcome کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ دوبارہ ہم واپس آتے ہیں کہ basically جب ہم deep planning کی بات کر رہے تھے یا deep planning کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس input کیا چیز ہے input ہے ہمارے پاس very large size of data size of data set جو ہے it is very very huge اب یہ جو size data set huge ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں اب ان کو کیسے control کرنا ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے جو term use کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں regularization اب regularization کا ایک basic ساتھ جو method ہے جو ادھر میں یہاں پہ ہم بتائیں گے اس کے لیے ہم جو word use کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں basically early termination early termination اس کو میں graph کی مدد سے figure کی مدد سے بنانے کوشش کروں گا let's say میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ہے training time time یہ میرے پاس ہے training time یہ graphic ہے اچھا اور یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ data ہمارے پاس آ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں validation data validation data جس کو ہم کچھ ایسا data جو ہم training میں سے نکال کے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا model صحیح بنے ایک نہیں بنا اب کیا جیسے جیسے یہ training time بڑھتا ہے validation data بھی بڑھتا ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا یہ decrease ہونی شروع ہو جائے گی early termination technique یہ ہے کہ جیسے ہی یہ گننے لگے اس کو یہاں پہ cut off کر دو یعنی کہ اپنے data کو اس کے اوپر آگے جا کے train نہ کرو test نہ کرو evaluate ہی نہ کرو دوبارہ میں repeat کرتا ہوں کیا ہوا ہمارے پاس training time ہے ہم نے یہاں سے اس کو train کرنا شروع کیا یہ ہمارے پر data موجود ہے یہاں پہ اس کی performance increase ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے جیسے یہ گننے لگے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پورے data کے لئے train کرو آپ نے یہاں پہ cut off کر دینا ہے اس کو کہتے ہیں early termination اب اس کا ہمارے پاس کیا فائد ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس کیونکہ performance یہاں پہ decrease ہو رہی تھی decrease کیوں ہو رہی ہوتی ہے overfitting ہے ویسے overfitting کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اس کو یاد کر لیا اسے پتہ ہے کہ یہ ہی data ہے بس اس کے علاوہ کوئی نیا data آتا ہے تو اس پہ وہ perform نہیں کرتا تو یہ ایک early termination کی technique ہے جو ہمارے validation data کو control کرنے میں help کرتی ہے یا ہمارے algorithm کو بہتر perform کرنے میں help out کرتی ہے ہمارے classification کو بہتر perform کرنے میں help out ہوتی ہے جب ہم parameter fitting کی بات کرتے ہیں یا ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے given data کے لئے given problem کے لئے کون سا model best fit ہوگا تو وہاں پر ایک بڑی important term ہے which is called regularization regularization کے لئے میں یہاں پر پہلے لکھ لیتا ہوں what regularization ایک بڑا important phenomenon ہے جسے کہا جاتا ہے machine learning میں skinny jeans problem skinny jeans problem skinny jeans problem کا مطلب کیا ہوتا ہے skinny jeans problem کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہگر ہم common jeans کی example ہیں skinny jeans کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ tight جو jeans ہے جو body کے ساتھ بالکل fit in ہو جاتی ہے اب ایک اس کے لئے بارے میں یہ کہا جاتا ہے literature میں جو available ہے کہ جو skinny jeans ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے کیونکہ بلکل body کے ساتھ attach ہوتی ہے یہ تو ہے اس کی خوبصورتی problem اس میں کیا ہے problem اس میں یہ ہے کہ اس کو پہننا ایک کافی بڑا problem ہے یعنی کہ جب آپ اسے پہنتے ہو کہ وہ بے شخص touchable بھی ہو still اس کو اندر گھسنا کافی ازا problem ہے تو similarly deep learning کے جو models ہیں جب وہ ایک دفعہ بن جائیں اور algorithm چلنا شروع جائیں اور data پہ چلنا شروع جائیں تو وہ بڑے بہترین چلتے ہیں پر وہ fit size ڈھوننا itself ایک کافی بڑا problem ہے ان میں ایک جو طریقہ ہے وہ ہے regularization کا regularization itself ہے کیا کہ basically ہمارے پاس جو یہ x ہے اور یہ w ہے itself اور یہ y produce کر رہا ہے تو ہم اس w کو control کریں کہ یہ بہترین value یا بہترین weight ہمیں دے یہ ہے regularization اب اس کے different techniques ہیں وہ ہم دیکھیں گے بھی صحیح ہیں کیا ایک common جو technique ہے اسے ہم کہتے ہیں L2 regularization L2 regularization میں بھی اس کا formula لکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں skinny jeans problem کی میں ایک example دکھانا چاہوں گا basically ہمارے پاس jeans کے اگر ہم بات کریں تو jeans ہمارے پاس لیٹس ایک اس طرح کی shape کی ہوتی ہے تھوڑے سی heavy بڑی ہوتی ہے لیکن skinny jeans کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو بلکل small کر دیں اس کو اور یہ ہمارے پاس fit in ہو جائے بلکل ہمارے data کے لحاظ اچھا اب L2 regularization جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے بڑی آسان L2 regularization itself وہ گین کیا ہے اگر میں اس کا پہلے فارمولا لکھنا ہوں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا یہ ہمارا updated loss ہے یہ ہمارا original loss تھا اب ہم کر کر رہے ہیں simple ہم ایک parameter لے رہے ہیں beta جو controlling parameter ہے اور اس میں ہم L2 norm کو add کر رہے ہیں L2 norm ہمارے پاس کیا ہے L2 norm simple ہمارے پاس distance between two parameters تھا وہ ہے اور اس case میں وہ w کے اندر distance ہے اور یہ اس کا فارمولا ہمارے پاس بنتا ہے تو basically ہم کریں گے کیا اگر میں اس کی diagramatically اس کو بنانا چاہوں تو وہ diagram ایسے کچھ قسم کی ہوگی کہ یہ ہمارا weight ہے اور یہ جو L2 normalization ہے یہ والے اس کا parameter ہے one two one by two اور یہ delta والا اور یہ simple لفظوں میں کیا کرے گا کہ جو heavy weights ہیں یا جو زیادہ weights ہیں انہیں penalize کرے گا اور جو simple weights ہیں یا جو low weights ہیں ان کو زیادہ value دے گا ان کی ratio زیادہ بڑھا دے گا تو simple لفظوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو w ہے ہمارے پاس اس کی values کو ہم control کر رہے ہیں using different parameters تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ regularization کا پہلا method ہے ہمارے پاس جوزیں ہمارے پاس جوزیں ہمارے پاس جوزیں ہمارے پاس جوزیں ہمارے پاس جوزیں